بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین یہ جو پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان شاید امریکہ کی ففٹی فرسٹ سٹیٹ ہے پاکستان شاید امریکہ کا کوئی ایک غلام سٹیٹ ہے یا کوئی کلائنٹ سٹیٹ ہے یا کوئی پاکستان کوئی سمتنگ لائک بنانا ریپبلیک یا پاکستان نے کوئی شاید بیعت کی ہوئی ہے امریکہ کیکہ امریکہ کے اشارہ ابو کے خلاف یہ کبھی جا نہیں سکتا تو یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے سادشی تھیوری ہے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ امریکہ بہت ہی اہم ملک ہے دنیا کے جو سب سے کوئی اہم دو تین مبالک ہیں ان میں سے ایک ہے اور دنیا کی آج بھی وہ سپر پار ہے اس کی وہ اہمیت اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن پاکستان کے اوپر یہ جو میں نے آپ کو کچھ الفاظ بتائے ہیں یہ یا ان کی مانند دگر الفاظ پاکستان کے اوپر امریکہ کے ساتھ رینیشنشپ میں یہ بات کرنی یہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے کیونکہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ اتنا ہی اس کی تعلق داری ہو تو یہ امریکہ کے خلاف کبھی بھی نہ جائے آج کی موجودہ دنیا کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا جو حریف ہے وہ چائنہ ہے ریشیا کے بعد چائنہ سب سے بڑا حریف ہے ریشیا کے ساتھ تو ان کی دوسری ملیٹری کانفرکٹ چل رہی ہے نا لیکن چائنہ سب سے بڑا ان کا حریف ہے امریکنز کا تو پھر پاکستان کو تو چاہیے کہ امریکی خوف سے امریکی دوستی سے امریکی غلامی میں یا امریکن ایک ریشنشپ میں وہ امریکہ کو ناراض نہ کرنے کے لیے چائنہ کے ساتھ کوئی ریشنشپ نہ رکھے لیکن کیا پاکستان اس طرح کرتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا آج کی موجودہ دنیا کے اندر نیشن سٹیٹ میں جو نیشن سٹیٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے اور آپ اپنی ریاست کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ریاست کے جو انٹرسٹ ہیں نیشنل انٹرسٹ جو آپ کہیں وہ سپریم ہوتے ہیں وہ اس میں سے جدر سے آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ ادھر جاتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ملک ہو یہی پاکستان کی مثال ہے پاکستان کو امریکی جو ریلیشنشپ ہے اس میں یہ الزامات دیا جاتے ہیں اس کے باوجود جو چائنہ کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں چائنہ نے کوئی چالیس پچاس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دیا ادھر سی پیک کے اندر سی پیک کے اندر سی پیک ان کے جو بی آر آئی ہے اس کے اندر سب سے بڑا جو فلیکشپ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے سی پیک کا فلیکشپ پروجیکٹ جو ہے وہ گوادر ہے یا ابھی یہ جو ایمل ون شروع ہو رہا ہے تو چائنہ نے تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے دھڑا دھڑ کرتے جا رہے ہیں پاکستان کے انرجی کے سیکٹر کے اندر انڈسٹریز کے اندر انفرسٹرکچر کے اندر پاکستان کی جو ملیٹری وہ ہارڈ ویر ہے اس کے اندر پاکستان کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اندر اس کا اتنا ہاتھ ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ بہت ہی کام کرتا ہے تو اتھے کام تو امریکہ تو نہیں کرتا تو ابھی بھی جو پاکستان کے جو پریمیر ہیں ادھر سے ویزٹ کر کے ہیں چائنہ نے کیا کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جو یہ جو شی جن پنگ کی یہ جو تیسی ٹرم کے لیے یہ وہ دوبارہ سے پریزیڈنٹ بنے ہیں اس کے لیے کچھ دنیا کے جو ممالک کے سربراہان ہیں جنہوں نے ادھر ہائی لیول کے وہ جو ویزٹ کی ہیں ان میں سے پاکستان ایک ہے پاکستان ہے برازیل ہے جرمنی ہے یہ ویترام یعنی یہ یہ جو پانچے ملک کا صرف انہوں نے ویزٹ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو یہ ریسی پروکیٹ بھی کیا ہے کہ جو شی جن پنگ ہے وہ بھی پاکستان کا ویزٹ کریں گے سٹیٹ ویزٹ کریں گے ہائی لیول کا اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کو دوبارہ سے بیل آؤٹ کرنے کی بھی بات کی ہے تو اس سے آپ اندازہ یہ لگائیں کہ پاکستان کوئی کسی کا غلام ملک نہیں ہے پاکستان نے کرزہ ضرور دینا ہے ہم ایک نومیکلی ویک ہیں ہم امریکہ کے ساتھ بہت ہی ڈیپ ہماری ریلیشنشپ ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو پلیج نہیں کرایا ہوا امریکن سے جتر ہمیں اپنی انٹرسٹ نظر آتی ہے ہم اس کو واج کرتے ہیں اور چائنیز کے ساتھ ہماری سیریس اتنی انٹرسٹ ہے دیکھیں چائنہ اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں اس وقت لیکن ہماری دونوں کے ساتھ ریلیشنشپ ہے چائنہ کے ساتھ تو ہماری ٹائم ٹیسٹڈ آل ویدر فرینڈشپ ہے ہائر دن ہمال آیاز ڈیپر دن اوشنز انڈ سویٹر دن ہنی والی وہ ریلیشنشپ ہے تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کو اس طریقے سے وہ جو تانہ دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں ان کو یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان صرف جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے جیسے پاکستان کی ریلیشنشپ برابر ہے امریکہ چائنہ سے ایسے پاکستان کی اچھی ریلیشنشپ ہے سعودیہ سے بھی ریلیشنشپ ہے ہماری ایران سے بھی ریلیشنشپ ہے تو بات آپ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں تو یہ تھی جو پاک چائنہ ریلیشنشپ کے بارے میں اور اس کے ساتھ ایک اور اہم بات ناظرین وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ سے دوبارہ سے جو انڈین ڈیزائنز ہیں ان کو فیل کیا ہے اور فیفا کا یہ جو قطر کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے پاس ہے جو بھارت کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک سمجھ لیں کہ ایک دھچکا ہے اور قطر کی حکومت نے کوئی کافی ان کے آفسرز پکڑے ہیں جو آپ سمجھ لیں کلبھوشن یادیو ٹائپ سپائز پکڑے ہیں ان کے جو قطر کے اندر کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے اندر انوالڈ تھے اور ان کے ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ پہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں تو پاکستان نے یہ جو سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے اس سے پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں ان کا بھی ایک واضح ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ پروفیشنل آرم فورسز ہیں اور پاکستان کا نام بلند ہوا ہے اور انڈیا کو اس سے موت پڑ رہی ہے اور بڑا دھچکا آیا ہے اور اس سے پاکستان کا ایز ای سٹیٹ بہت ہی قد بلند ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس طرح کی مزید کامیابیاں دے گا تو ناظرین اب تک کے لیے پاکستان زندہ بار